سیریل مائری میں آنے والا فاخر اصل میں کس ادھاکارہ کا بیٹا ہے جی ہاں دوستو فاخر کی زندگی کی ایسے حیران کن حقائق جس کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے آج کی ویڈیو میں آپ کے شاہد شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے دوستو ڈراما سیریل مائری جب آج کل فینس کا سب سے زیادہ پسندیدہ ڈراما رہ چکا ہے اور اس ڈراما سیریل کے سب سے زیادہ پسندی کیے جانے کی اصل وجہ اس ڈرامے کے لیڈ کریکٹرز فاخر اور اینی تھے اینی جس کا نام اینہ عاصف ہے وہ ایک مشہور اداکارہ ہے اور اس سے پہلے بہت سارے ڈراموں میں کام کر کے شہرت حاصل کر چکی ہیں لیکن اصل اگر بات کی جائے فاخر یعنی کہ سمجھ جافر کی سمجھ جافری کا یہ پہلا ڈراما سیریل ہے جس میں وہ ایسا لیڈ کریکٹر لیے گئے ہیں دوستو دوسرے تمام ایکٹرز کے لیے بات بہت حیران کن ہے کہ سمجھ جافری کو پہلے ہی ڈرامے میں ایسا لیڈ کریکٹر کیوں لے لیا گیا ہے اصل اس کی وجہ کیا ہے یا ان کا تعلق شہبش کا کسی بڑے کریکٹر سے ہے یا وجہ کوئی اور ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک حیران کن حقائق آئے ہیں اس کا ذکر بھی ہم آج ہی کے ویڈیو میں کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو سے جوڑے رہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سمر آباد جافری کا شہبش انڈسٹری سے بہت گہرا تعلق ہے چاہے وہ ڈراموں میں کام نہیں کرتے تھے لیکن وہ سنگن کر چکے ہیں جس کے وجہ سے ان کے فینز ان کو پہلے سے ہی جانتے ہیں بہت سارے انڈینز اور پاکستانی ڈراموں کے کور سونگ گا چکے ہیں جس سے انہیں بہت فیم ملا اور انہیں سب سے زیادہ فیم تب ملا جب ان کی ایک پک علی زفر کے ساتھ وائرل ہوئی اور انہوں نے علی زفر کے ساتھ ایک لائف کنسرٹ میں پرفوم کیا اور انہیں یہاں سے بھی بہت زیادہ فیم ملا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اینی آصف اور سمر عباس جعفری اس ڈرامے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے بیسٹ فرنڈ تھے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی دوست ہیں اور ایک ہی سکول میں پڑھتے رہے ہیں جہاں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا اور جب اینی آصف کو پتا چلا کہ اس ڈرامے میں لیڈ رول سمر عباس جعفری کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے لئے بلکل بھی انکار نہیں کیا اور اس آفر کو فوراں ہی قبول کر لیا کیونکہ ان کی ان کے ساتھ اچھی بانڈنگ تھی سمر عباس جعفری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس ڈرامے میں اسے مین کریکٹر یعنی کہ مین رول کس وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ وہ رول انہیں صرف اور صرف امان عجاز کی وجہ سے ملا جو انہیں چھوٹے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور ان کی سنگنگ اور ایکٹنگ سے بہت انسپائر تھے حالانکہ اس ڈرامے کا لیڈ رول بیبی ڈرامے کے ادھکار ولید کو ملنا تھا اور اس سے پہلے فینس بھی یہی چاہتے تھے کہ